سلام علیکم کیا حل چالے گائز آج میں آپ لوگوں کو کوٹیکس ٹریڈنگ کے بارے میں کچھ اہم اور ضروری ٹیپس دوں گا سپیشلی جو بگنرز ہیں جو نئے ٹریڈرز ہیں جن لوگوں نے نئے ٹریڈنگ سٹارٹ کیے ان لوگوں کو زیادہ کچھ پتہ نہیں ہے اس چیز کا ایسے ٹیپس بتاؤں گا میں آپ لوگوں کو کہ آپ کی وہ کام آئے گی ٹریڈنگ میں دیکھیں کوٹیکس میں ملک کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے ٹریڈنگ میں کہ وہ آپ کو یہ شور کرے یا بولے کہ بھئی میں تو ہنڈرٹ پرسنٹ پرافٹ ہی کرتا ہوں ہر ٹائم ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے چاہے جتنا بھی ایکسپرٹ بندہ ہو چاہے جتنے بھی بڑا ٹریڈر ہو نا وہ فیفٹی پرسنٹ لاس ہی کرے گا ٹھیک ہے لیکن لاس جو ہے وہ لوگ دکھاتی نہیں ہے ویڈیوز میں ویڈیوز میں لوگ وہ چیزیں دکھاتے جو مطلب پرافٹ والی ہو ٹھیک ہے تو باقی اس کے پیچھے جو لاس وغیرہ ہے وہ کتنا ہوگا کتنا کیا ہے اس نے وہ ہمیں نہیں بتا خیر ابھی میں آپ لوگوں کو کوٹیکس کا بتاتا ہے جب کوٹیکس ایکاون آپ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ویریفائی کرنے کے بعد کچھ اس طرح ابھی میں آپ کو لیپ ٹاپ پر کر رہا ہوں ٹھیک ہے موبائل میں بھی سیم تھوڑا اس طرح آتا ہے یہ والا جو ٹائم ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح ہونا چاہیے مطلب یہ جو گڑی والا سٹائل میں ہوتا ہے یہ اس طرح نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب یہ رہے کو یہ ون منٹ ازیرو زیرو لکھا ہے یہ ٹائم آ رہے تو اس کو چینج کرنا ہے کہ اس طرح اس پر کلک کریں گے اس طرح ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ والا رکھنا ہے یہ تو ایک یہ بات ہو گئی دوسرا یہ کہ آپ لوگ جو کرنسی ادھر سے کولتے ہو ٹھیک ہے جیسے کہ یہ میں نے کافی سارے کولے تو اس کے سامنے ادھر لکھا ہوتا ہے نائنٹ نائنٹی ایک ڈالر سے کم پرافیٹ ملے گا اس پہ مجھے مجھے اسی اسی اٹھ اسی پرسن میلے گا اس پہ آنٹی ایک گز نہیں کتنا ملے گا آ اٹھارہ اٹھارہدار کیونکہ یہاسی پرسنٹ ہیں تو اس طرح ہیں یہجو تہجی یادہی اگر یہ جاتی زیادہ ہو آپ لوگ کوششیں کرے کہ اس کرنسی میں کرے ایٹی پرسنٹ سے کم والے پر ٹریڈ نہ کرے جیسا کہ یہ والا ہے یا یہ والے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں رسک بہت ہے اور آپ کو اتنا زیادہ پروفیٹ ریٹرن نہیں ملتا ٹھیک ہے یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو انویسمنٹ ہے ادھر آپ لوگ یہ آپ کم سے کم یوز کیا کرے فار اگزمپل میرے پاس ابھی نائنٹی نائن ڈالر ہے ٹھیک ہے ہنڈرٹ ایک ڈالر خراب ہو گیا مجھ سے تو نائنٹی نائن ہے تو میں کیا کروں گا میں صرف ایک ڈالر یوز کیا کروں گا وان ٹائم پہ کیونکہ اگر میں اتنا کم یوز کروں گا تو اگر میں چاہوں چار پانچ سکنل بھی لاز کروں تو مجھے اتنا وہ نہیں ہوگا دکھ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ لوگ دس دس ڈالر پانچ ڈالر یوز کرو گے تو بھئی آپ اپنا ایک آنٹ واش کرو گے جلدی سے یا اگر آپ اس طرح کرو گے پرسنٹیج اس پہ کلک کیا ابھی پرسنٹیج آگیا نا تو یہ پرسنٹیج ایک یا دو میکسیمم دو پرسنٹ یوز کیا گرے چاہے آپ کے پاس ادھر جتنا بھی بیلنس ہو اس کا ایک یا دو پرسنٹ یوز کیا گرے ٹھیک ہے تو تب آپ سیف رہو گے ٹریڈنگ میں اب میں آپ لوگوں کو ایک بہت آسان ٹپ بتاؤں گا ٹریڈ کے لیے جو آپ لوگ لوگ اس کو کر سکتے ہو کوئی بھی کر سکتا ہے دیکھیں مارکیٹس جو ہے سیٹرڈے اور سنڈے کو یہ بھی اکٹے پہ سیٹرڈے سنڈے کو آپ وائٹ کرے ٹریڈنگ سے ملک پریس کرے ٹریڈنگ نہ کرے کیوں کیونکہ لائیو مارکیٹس بن ہوتی ہے اور جو یہ مارکیٹس ہے نا او ٹی سی والے اس کے ساتھ جو لکھا ہوتا ہے جیسے کہ یہ او ٹی سی او ٹی سی یہ بروکر کا اپنا مارکیٹس ہوتا ہے مطلب یہ لوگ اپنا یہ کنٹرول کر سکتے اوپر نیچے کر سکتے تو یہ بہت خطرناک ہوتا ہے اور اس میں اکثر لاس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سیٹرڈے سنڈے آپ لوگ ٹریڈنگ نہ کریں باقی دونے میں کیا کریں اب جو ہے میں آپ لوگوں کو بہت آسان چیز بتاتا ہوں اس میں آہ یہ دیکھیں کافی سارے مارکیٹس جو خراب چل رہے ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں کو ادھر ایک چھوٹا سا ٹپ بتاؤں گا اور اس کا اگر آپ لوگ فالو کریں گے تو بھئی آپ لوگ اس میں اچھا خاصا پروفٹ گین کر سکتے ہو ٹھیک ہے آہ ادھر مجھ سے ایک پیٹرن ہے وہ نہیں بن رہے یہ دیکھیں یہ نیچے سے ہے ٹھیک ہے نیچے سے یہ بن رہے تو یہ کینڈل جو ہے یہ اوپر ہی جائے گا ٹھیک ہے یہ والا جو کینڈل ہے ابھی جو چل رہا ہے یہ اوپر ہی جائے گا نائنٹی ایٹی پرسانٹ کیسے میں اوپر جائے گا دیکھیں جا رہا ہے نا تو اگر ادھر میں نے ٹریڈ لگایا ہوتا ہی تو یہ بھی نہ ہوتا یہ میں نے کیوں بولا کہ یہ اوپر ہی جائے گا آپ لوگوں کو میں سمجھاتا ہوں یہ اس طرح ڈاؤن سے اوپر جاتا ہے اور اگر اس طرح پیٹرن اوپر بنتا ہے تو وہ نیچے ہی آئے گا ٹھیک ہے آپ دیکھیں جب بھی آپ کو اس طرح ایک تھوڑا بڑا کینڈل نظر آئے ٹھیک ہے نیچے کی طرف ریڈ اور اس کے بعد ایک چوٹا سا اس طرح بنے اور اس کا اتنا بڑا وک ہو تو اس کا تیسرا کینڈل جو آٹومیٹیکلی اس طرف جائے گا مرلہ آپ سمجھ گئے نا اب میں آپ لوگوں کو یہ اوپر کی طرف سے بھی سمجھاتا ہوں یہ بہت آسان ٹھپ ہے بہت آسان سیکرٹ ہے کوٹکس کا اور اس پر میکسیمم ایٹی ٹو نائنٹی پرسانٹ کیسز میں ٹریڈ وین ہوتا ہے ٹھیک ہے سیمپل ہے اس کو ون ٹو تری پیٹرن بولتے ہیں اور اس پہ میں کافی ویڈیوز بھی بنا چکا ہوں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ادھر اس کو اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ ابھی یہ والا ہے ٹھیک ہے ادھر ایک بڑا ریڈ کینڈل بنا ہے ٹھیک ہے ان کیس اگر اس دوسرے یہ جو چل رہا ہے ابھی اس کا ویک تھوڑا سا لمبا بنا نیچے سے تو پھر تیسری کینڈل پہ میں آپ کے لئے ٹریڈ لے سکتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں بڑا کینڈل نمبر ون اس کے ساتھ چھوٹا کینڈل بن جائے کلوز ہو جائے اور اس کا جو ویک ہے وہ کافی لمبا چھوڑ جائے تو تیسا کینڈل جو ہے آٹومیٹیکلی اوپر کی طرف جائے گا یہ نیچے والا پیٹرن ہے ٹھیک ہے اس طرح اگر یہ پیٹرن اپوزٹ میں بنے گا دیکھیں ابھی ویک بن گیا ہے نا ٹھیک ہے تو میں اس پہ ون ڈالر کا بلکہ دو ڈالر کا لگاتا ہوں اب کی طرف تھوڑا سا رانگ جگہ پہ لگ گیا جلدی لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں یہ اوپر ہی جائے گا ٹھیک ہے تو تھوڑا سا ویٹ کرتے اس کے لئے اس کو ون ٹو تری پیٹرن بولتے اور آپ لوگ اس پہ اگر پریکٹس کرو گے یہ آپ لوگوں کو کافی جگہوں پہ ملتا رہے گا مرلہب اس طرح آپ لوگ سارے کرنسی سکول دینا تو جہاں پہ بھی یہ پیٹرن بنے گا جیسے کہ یہ والا ہے ٹھیک ہے یہ اوپر ہی جائے گا بعد میں دیکھیں یہ والا جو کینڈل ابھی چل رہا ہے یہ اوپر ہی جائے گا اوکے چاہے لاسٹ انڈ میں ہو یا ابھی ہو لیکن جائے گا ہی اوپر تو ہمارا یہ والا جو ٹریڈ ہے یہ تو آئی تینک آہاں 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 جی دیکھیں یہ اصل میں ہم نے جو ٹریڈ لگایا ہی ادھر لگنا چاہیے تھا نا ادھر تو ہم نے کافی لیٹ لگایا تھا اس لئے توڑا سا مطلب رسکی لیکن پھر بھی ون ہوگا دیکھیں دیکھا بتایا تھا نا کہ یہ اوپر ہی کلوز ہوگا اور اس کے بعد ابھی کوشش کر کے مارکٹ اوپر ہی جائے گا تو یہ والا ٹریڈ ہمارا ون ہو چکا اب میں آپ لوگوں کو آہ بتاتا ہوں یہ دیکھیں سمجھ گئے نا یہ دیکھیں اگر پھر بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا تو کوئی بات نہیں میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا لیکن بس یہ جو ٹرک ہے یہ والا آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے ابھی کوئی اور کرنسی پیر میں اس طرح نہیں آرہا کیونکہ سن ڈے مارکٹ بہت خراب چل رہا ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ اس چیز کو کر سکتے ہیں ون ڈو ڈو ڈری پیٹرن والا میرا ویڈیو ہے وہ چک کرے آپ لوگ تو آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو باقی جو ہے میرا وی ای پی گروپ بھی ہے سگنلز کے لیے اور میں کورس بھی پروائیٹ کرتا ہوں اگر آپ لوگ جو ہے کورس میں انٹرسٹڈ ہے کورس میں ایک ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہے مطلب سکھائی جاتی ہے جو نارمل لوگوں کو نہیں پتا یا یو ٹی میں لوگ نہیں بتاتے ٹھیک ہے تو اے ٹوزیٹ کورس جو ہے ٹین ڈیس کا کرش کورس ہے اور لائیو آن لائن بھی میں کرواتا ہوں اگر آپ لوگ وہ سیکھنا چاہتے مجھ سے تو بھی میں اے ٹوزیٹ آپ لوگوں کو ایک ایک چیز ڈیٹیل سے پریکٹیکلی سمجھاؤں گا باقی ٹیلیگرام کا جو گروپ ہے وہ آپ لوگ جائن کر سکتے ہیں سیڈنرز کے لئے تو میری ویڈیو اور آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ